ٹرکٹ وولڈ کپ لے سکے ابراہیم زادران میچ کے بہترین کھلاری قرار پاکستان کی شکرز پر افغان کھلاریوں اور مدہوں کا جشن راشد خان کے گراؤن میں بھنگڑے افغان پرکٹرز کا گراؤن کا چکر بھارتی فینز اور کومنٹیٹر بھی خوشی سے نحال افغانستان میں جشن افغان پرکٹ بورڈ نے کابل کے ویڈیو شیئر کر دی پاکستان ٹیم افغانستان کے خلاف بڑا ٹوٹل کرنے میں ناقام بیٹرز کی سست روی پاکستانی کھلاریوں نے 145 ڈاٹ والز کھیلے بابر آزم نے 92 گیندوں پر 74 رنز بنائے اوپنر عبداللہ شفیق کے 75 گیندوں پر 74 رنز افتخار احمد اور شاداب خان کی جارہانہ بلے بازی 45 گیندوں پر 73 رنز کی پارٹنرشپ دونوں کھلاڑیوں نے 40-40 رنز بنائے امام الحق سطرہ محمد رزوان آٹھ سعود شکیل 25 رنز پر آؤٹ ہوئے شکست کے بعد شاہینوں کا سیمی فائنل میں پہنچنے کا راستہ مزید دشوار بکیا چار میچز بھی جیت گئے پر رن ریٹ رستے کی دیوار بند افغان بیٹرز کے سامنے قومی بالرز نڈھال شاہین شاہفریدی کی انسوئنگ اور شاداب کی گھونتی گیندے بے اثر رہی شاہین شاہفریدی نے دس آورز میں 58 اور حسن علی نے 44 رنز دیئے عسام امیر کو آٹھ آورز میں پچپن حارس روف کو ترپن شاداب خان کو 49 رنز پڑے خراب فیلڈنگ بھی پاکستان کو لے ڈو بی افغان بیٹرز کی باؤنڈریز پر باؤنڈریز شاہینوں کے ہاتھ پیر پھول گئے کپتان بابر آزم کا ٹیم کی بری پرفارمنس کا اطراف کہا کہ ہم ورلڈ کپ میں اچھا نہیں کھیل سکے افغانستان کے خلاف پرفارمنس بہتر نہیں رہی بالرز نے اچھی لائن اور لینٹ سے بالنگ نہیں کرائی باؤنڈریز لگتی رہی افغان بلے بازوں کو دباؤ میں نہ لاسکے میڈل اوورز میں بھی سپینرز نے اچھے اوورز نہیں کیے بیٹنگ بالنگ فیلڈنگ میں کچھ بھی خراب ہو تو میچ نہیں جیت سکتے ہمارا ٹوٹل اچھا تھا افغان ٹیم کو شاندار کھیل پر کریڈٹ جاتا ہے میچ ہارنے پر ٹیم کو دکھ پہنچا افغان کھلاری کی احسان فراموشی ابراہیم زدران پاکستان کی میزبانی اور احسانات بھول گئے پاکستان کے خلاف مین آف دی میچ رہنے والے ابراہیم زدران کا فتح کے بعد ایوورڈ بے دخل کیے جانے والے غیر قانونی افغان مہاجرین کے نام کرنے کا اعلان نواز شریف کو زمانت ملے گی یا جیل جائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ آج ایون فیلڈ اور الازیزیہ ریفرنس پر اپیلیں بحال کرنے کی درخواستوں پر سمات کرے گی جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن نورنگ زیب بینچ کا حصہ نواز شریف نے اپیلوں کو بحال کر کے میریٹ پر فیصلہ کرنے کی استعدا کی نواز شریف کے مری میں ڈیرے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے سابق وزیراعظم کی آمد پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات صرف متعلقہ افراد کو کمرہ عدالت داخلے کی اجازت ہوگی نواز شریف کو سابق وزیراعظم کا پروٹوکول بھی دے دیا گیا نواز شریف وزن بابسی پر تاریخی استقبال سے خوش سوشل میڈیا پر ٹویچر پیغام میں پارٹی رہنماؤں کا شکریہ کہا کہ نوجوان خواتین سمیت تمام قارکن قابل تاریخ ہیں سیویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتا سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹس میں سیویلینز کا ٹرائل قل ادم قرار دے دیا پانچ رکمی بینچ کا متفقہ فیصلہ آرمی ایکٹ کا 2D1 اور 2 سیکشن 69 قل ادم فوجی حراست میں موجود 103 ملزمان کا ٹرائل سیول عدالتوں میں کرنے کا حکم مختصر تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ آرمی ایکٹ کا سیکشن 2D1 آئین سے متصادم ہے سیویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی فوج کی تحویل میں موجود تمام 103 افراد کے ٹرائل آرمی کورٹس میں نہیں ہوں گے کسی شہری کا فوجی عدالت میں ٹرائل شروع ہو گیا تو وہ بھی قل ادم قرار دیا جاتا ہے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف تمام ججز متفق ہیں جسٹس یحیہ افریدی نے سیکشن 2D1 پر رائے محفوظ رکھی نوے روز میں الیکشن نہیں ہوئے آئین کی خلاف ورزی ہو گئی نئی مردم شماری میں پڑھ کر انتخابات میں مزید تاخیر نہیں ہو سکتی جسٹس اتر میناللہ کے ریمارکس چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے ریمارکس دیئے کہ اگر عدالت آج حکم دے تو کیا نوے دن میں الیکشن ہو سکتے ہیں وقیل عابد زبیری نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ بھی حکم دے تو 3 نومبر کو الیکشن نہیں ہو سکتے چیف جسٹس نے نیمارکس دیئے کہ اگر صدر نے الیکشن کی تاریخ نہیں دی تو ہم کیا کر سکتے ہیں کیا ہم صدر مملکت کو تاریخ نہ دینے پر نوٹس دیں چیف جسٹس اتر میناللہ نے نیمارکس دیئے کہ جس جس نے آئینی ذمہ داری پوری نہیں کی اسے نتائج کا سامنا کرنا چاہیے چیف جسٹس نے کہا کہ صدر مملکت کو بھلائیں یا الیکشن کمیشنر کو صدر کو تو ہم بھلا نہیں سکتے سپریم کورٹ کا الیکشن کمیشن اور بفاقی حکومت کو نوٹس جاری کیس کی مزید سماعت 2 نومبر کو ہوگی سائفر گمشدگی کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم آئیت ملزمان کا صحت جرم سے انکار خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنان ذلکر نین نے چیئرمن پی ٹی آئی کے وقیل کی فرد جرم کی قارروائی روکنی کی درخواست مسترد کر دی شاہ محمود قریشی پر چیئرمن پی ٹی آئی کے جرم میں معاونت کا الزام 27 اکتوبر کو گواہان کے بیانات طلب چیئرمن پی ٹی آئی کے وقیل عمیر نیازی کا عدالتی کارروائی کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں رٹ کرنے کا اعلان ادھر چیئرمن پی ٹی آئی نے جیل ٹرائل کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں انٹراکورٹ اپیل دائر کر دی نواز شریف کو کوئی سیاسی فائدہ نہیں دیا گیا نواز شریف کے بائیومیٹرک پر حکومت نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا ایک نومل پرسیجر ہے اس کو ایسے پیش نہیں کرنا چاہیے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کی نیوز کانفرنس کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ایک مخصوص جماعت کو جتوانے کا نام ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا الیکشن کی تاریخ کا اعلان جلد ہو جائے گا ہر سیاسی جماعت کو اپنے بیانی اور پروگرام پر توجہ مرقوض رکھنی چاہیے اگر کوئی کہے کہ پارلیمنٹ کو آگ لگا کر بھی جمہوریت کا چیمپئن رہوں گا تو قانون یہ نہیں مانتا نہیں چاہتے کہ کوئی سیاسی جماعت کے شخصیت سیاسی عمل سے باہر ہو عدالتی فیصلے سے کسی پر پابندی لگ جاتی ہے تو درست ہے یا غلط ہمیں تسلیم کرنا ہوگا عامریت کا دروازہ بند ہو چکا مگر پھر ایک نئی طرز کی عامریت شروع ہو گئی الیکشن میں تاقیر کا مطلب انتخابات سے انقار ہے فوری طور پر انتخابات کی تاریخ دی جائے داری کا سپریم کورٹ بار کی تقریب سے خطاب کہا کہ شفاف الیکشن میں سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے لوگ پوچھتے ہیں کہ الیکشن کیوں چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے پاس بھڑاس نکالنے کے لیے ایک ہی دن ہوتا ہے اس سے پہلے کہ کوئی اور ادارہ حکم دے الیکشن کمیشن خود ہی شریول کا اعلان کر دے مزید کہا کہ پیکٹس اینڈ پروسیجر بل کے فیصلے میں امید کی قرر نظر آئی ہر سیاستدان نے عدلیہ کے سامنے خود کو اعتصاب کے لیے پیش کیا جج صاحبان کو سب سے پہلے خود کو اعتصاب کے لیے پیش کرنا چاہیے سابق وزیر خزانہ عساق ڈار بری آمدن سے زائد اساس آجات ریفرنس میں اعتصاب عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا نیپ پروسیکیوٹر نے عدالت میں تحریری جواب جمع کروایا موقف اختیار کیا کہ عساق ڈار کے خلاف کرپشن کے کوئی ثبوت نہیں اس لیے کیس کو آگے نہیں چلا سکتے عساق ڈار سمیت دیگر ملزمان کی بریت پر اعتراض نہیں نیپ کے تحریری جواب کی روشنی میں عدالت نے اس آگ ڈار کو مقدمے سے بری کر دیا گیس کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے گیس ٹیرف میں دو سو فیصد تک اضافے کی منظوری دے دی گھریلو سارفین کے لیے گیس اکسو بہتر فیصد تک مہنگی کر دی گئی کمیشل اور سنتی سارفین کے لیے دو سو فیصد تک اضافہ اطلاق یکم نومبر دوہزار تیس سے ہوگا اضافے سے گیس سارفین پر تین سو پچانوے عرب کا اضافی بوجھ پڑے گا گیس قیمتوں میں اضافے کی حتمی منظوری وفاقی کابینہ دے گی نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کی زیر صدارت اجلاس بیرون ملک سے دس لاکھ میٹرک تن گندم درامت کرنے کی منظوری ایرہ کے لیے اٹھالیس کروڑ چالیس لاکھ روپے کی تقنیقی سپلیمنٹری گرانٹ کی بھی منظوری دے دی گئی سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کو دل کی تکلیف راولپنڈی انسٹیوٹ آف کارڈیالوجی منتقل کر دیا گیا ڈاکٹرز نے طبی معاینہ کیا مختلف ٹیسٹ تجویز کیے صبح تک انڈر آبزرویشن رکھا جائے گا ریپورٹس آنے پر اسپتال میں رکھنے یا ڈسچارج کرنے کا فیصلہ ہوگا تعلیم آپشن نہیں ایک ضرورت ہے طلبہ ملک کو درپیش چیلنجز کا ادراک کر کے تجزیہ کریں اپنی ذہانت اور فکر و وسائل سے ان چیلنجز کا حل تلاش کریں آرمی شیف جنرل سید آسم منیر کا نرسٹ کے سالانہ کونوکیشن میں خطاب نرسٹ کے بورڈ آف گوونرس کے سربراہ آرمی شیف نے طلبہ میں ازازات تقسیم کیے بیچلرز، ماسٹرز اور پی ایس ڈی کے طلبہ کو ڈگریوں سے نوازا گیا آرمی شیف نے فروغ تعلیم کے لیے نرسٹ کی تعریف کی کہا کہ نرسٹ قوم کے لیے بہترین میمار تیار کر رہا ہے غیر قانونی مقیم باشندوں کو وقت دیا ہے رضا کارانہ طور پر واپس چلے جائیں جو ریجسٹر نہیں وہ ریجسٹریشن کروا لیں ان کو واپسی میں سہولیات پر اہم کرنے کے لیے تیار ہیں وزیر اداخلہ سندھ حارس نواز کی نیوز کانفرنس کہا کہ سندھ حکومت غیر قانونی باشندوں کو پھگڑ کر بلوچستان کے حوالے کرے گی کچھ کو سمندری راستوں سے واپس بھیجا جائے گا وزیر اطلاع بلوچستان جانا چکزائی کہتے ہیں کہ ہم نے ایکزٹ پوائنٹ قائم کر دیئے غیر قانونی مقیم افراد کو نکالیں گے جو نہیں جا رہے ان کو گرفتاری اور مقدمات کا سامنا کرنا ہوگا تمام تر وفاقی ادارے اس سلسلے میں اپنا خام کر رہے ہیں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا رات گئے اچانک ڈی ایچ کیو اسپتال اکارا کا دورہ محسن نکوی نے امرجنسی سمیت مختلف شعباجات کا معاینہ کیا مریضوں کی آیادت کیا اور علاج و مولوجی کی سہولیات کے بارے میں استفسار کیا نگران وزیر اعلیٰ کا ڈیلیسیس سینٹر کی کئی برس پرانی مشینوں کو فوری طور پر تبدیل کرنے کا حکم موسیقی